اسلام علیکم کیسے ہیں آپ پچھلے لیکچر میں ہم نے پری پروسٹر کو دیکھا تھا ہم نے کافی ڈیٹیل سے مایکروز کو ڈسکس کیا پھر ہم نے کنڈیشنل کمپائلیشن کی بات کی اور پری پروسٹر کے کچھ دوسرے ڈائریکٹیوز کی اوپر بھی ہم نے روشنی ڈالی تھی آج کے لیکچر جہاں اس نالج کو جو ہم نے لاسٹ ٹائم حاصل کیا تھا اس کو کسی حد تک پی ریکویزٹ سمجھے گا وہیں پہ ہم کچھ اور چیزیں بھی دیکھیں گے آج کے لیکچر میں ہم بٹوائز آپریٹرز کو سب سے پہلے ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم ون 32 میکروز اور ڈیفینیشنز اور کچھ اور چیزیں ہم ڈسکس کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بٹوائز آپریٹرز اس سے پہلے کہ ہم ان کو ڈسکس کریں دو بہت اہم چیزیں ہیں ایک یہ کہ آپ کے پاس جو ریڈی ٹائپس ہیں انٹیجرز ڈبل فلوٹ لانگ انٹیجرز اس طرح سے کیاریکٹرز ان کو اگر آپ کلاسیفائی کریں تو بیسیکلی آپ انہیں دو کلاسیفیکیشنز دے سکتے ہیں وہ دو کلاسیفیکیشنز کیا ہیں ایک آپ جو کلاس آف ریڈی ٹائپس ہیں وہ وہ ہیں جو ڈیسیمل نمبرز سٹور کر سکتی ہیں اور ایک کلاس وہ ہے جو ڈیسیمل نمبرز سٹور نہیں کر سکتی ہیں ایسی ریڈی ٹائپس جو ڈیسیمل نمبرز سٹور نہیں کرتی ہیں فر ایسیمپل انٹیجر ہے کیاریکٹر میں بھی آپ ڈیسیمل نمبر ڈیفینیٹلی سٹور نہیں کر پاتے ہیں ٹائپس کہہاتی ہیں اس کے ساتھ ہی آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جو ریم ہے سسٹم ریم یہ آرگنائز بھی ہوتی ہے بائٹس میں آپ کی جو منیموم یونٹ آف ایکسس ہے وہ بائٹ ہے منیموم یونٹ آف ایکسس سے کیا مراد ہے کہ آپ کا جو سی پی او ہے آپ اپنے پروگرام میں آپ سی پی او کو جو انسٹرکٹ کر سکتے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلان ایڈریس سے یہ بائٹ اٹھا کے لیاؤ یعنی ہر بائٹ کا ایک ایڈریس ہوتا ہے جب ایڈریس ایک سے چینج ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بائٹ چینج ہوئی ایسے نہیں ہوتا کہ ایک بٹ چینج ہوئی یا دو بائٹ چینج ہوئی سو آپ کا منیموم کاؤنٹنگ یونٹ جو ہے ریم کا وہ بائٹ ہوتا ہے ہر بائٹ کے اندر آپ جانتے ہیں آٹھ بٹس ہوتی ہیں جو والی بٹ ون ہوتی ہے جس بٹ میں ون سٹورڈ ہو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بٹ سیٹ ہے جس میں زیرو سٹورڈ ہو ہم کہتے ہیں this bit is reset بلکل اسی طرح سے ایک اور ٹیمنالوجی یا یوز ہوتی ہے وہ ہے کہ جی یہ بٹ on ہے اور off ہے چونکہ ہم بٹ وائز آپریٹرز کی بات کرنا جا رہے ہیں لہٰذا یہ چند ایک چیزیں امپورٹنٹ ہیں پہلا جو ہم آپریٹرز جس کریں گے وہ شفٹ آپریٹرز ہیں ہم دیکھتے ہیں سکرین کی اوپر آپ ایکزامپل دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک signed short integer بنایا ہوا ہے a یہ ایک short integer ہے short integer جیسے آپ جانتے ہیں کہ دو بائٹس لیتا ہے اس کو میں نے figure draw کیا ہے تو یہ ایک integer ہے a اس کو اگر میں right shift کروں یعنی اگر میں expression لکھوں a right shift 1 right shift operator آپ جانتے ہی ہوں گے bitwise right shift کو ہم double angle brackets سے represent کرتے ہیں جیسے کہ سکرین کے اوپر کیا گیا ہے سو آپ کہیں گے a bitwise shift by one جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا effect کیا ہوگا تمام کی تمام bits جو ہیں وہ by one right side پہ shift ہو جائیں گی بالکل اسی طرح سے bitwise shift left بھی available ہے اس سے تمام bits left side جب میں کہتا ہوں left side پہ shift ہو جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو کچھ bit number 0 میں تھا left shift ہونے پر وہ اب bit number 1 میں ہوگا جو پہلے bit number 1 میں تھا وہ bit number 2 میں ہوگا اسی طرح سے bit number 2 کے contents 1 یا 0 وہ اب bit number 3 میں ہوں گے وہ سب کچھ ایک ایک position اپنے آپ کو change کر لیں گے بائیں طرف اگر left shift ہے اور right shift ہے تو دائیں طرف اپنی position change کر لیں گے یہاں پہ ایک difference آتا ہے signed اور unsigned numbers کا جب آپ left shift کرتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی number ہے جس کو آپ left shift کر رہے ہیں تو جب آپ left shift apply کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے جو rightmost bit ہوتی ہے وہ اٹھ کے اپنی second position پہ چلے آتی ہے second position پہ جو پہلے bit تھی وہ اٹھ کے third position پہ چلے آتی ہے یہ تو ٹھیک ہے اچھا جو leftmost bit ہوگی وہ destroy کر دی جائے گی لیکن سوال یہ ہے کہ جب rightmost bit اٹھ کے ایک position بائیں طرف ہوئی first position سے اٹھ کے second position پہ چلی گئی تو جو first position خالی ہو گئی ہے وہاں کیا ہوگا so left shift میں جو rightmost position bit position ہوگی وہاں پہ ہمیشہ zero ہوتا ہے لیکن معاملہ signed اور unsigned کے case میں right shift کے معاملے میں مختلف ہے ہم نے بات کی کہ جب آپ left shift کرتے ہیں تو ہمیشہ جو right side پہ bit positions فارغ ہو جاتی ہیں empty ہو جاتی ہیں وہ zero سے fill کر دی آتی ہیں یہ left shift کا case ہے لیکن جب آپ right shift کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو situations ہیں تو screen پہ دیکھئے ہم ویسے ہی ایک signed short integer لیتے ہیں a ایک signed short integer short integer جو ہے وہ دو bytes پر مشتمل ہوتا ہے 16 bits پر تو ہم نے یہ variable لیا ہے a اس کے ایسیوم کریں کہ میں اس particular integer a کو five positions right side پہ shift کرتا ہوں تو اگر اس کی left most bit میں one ہوگا تو جو نئی پانچ spaces بائیں طرف left side پہ create ہوں گی ان سب میں one ہی copy ہوگا اور اگر اس signed integer right shift کرتے ہوئے left most bit میں zero ہو تو right shift کرتے ہوئے جو بائیں طرف جگہ بچے گی یا نئی space پیدا ہوگی جو bits فارغ ہو جائیں گی ان میں zero copy ہوگا unsigned integer کے case میں ایسا نہیں ہے unsigned integers جب آپ right shift کرتے ہیں تو left پہ ان میں ہمیشہ zero feed کیا جاتا ہے جو bits فارغ ہوتی ہیں left side پہ وہ ہمیشہ zero ہی assume کرتی ہیں as their value یہ ایک بہت important part ہے اب ہم نے پہلے integral letter types کی بات کی تھی تو جو آپ bit wise shift operators ہیں یہ صرف integral letter types کے لئے ہوتے ہیں آپ floating point variables کی اوپر shift operators apply نہیں کر سکتے ایک example دیکھ لیتے ہیں چلتے ہیں screen کی اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ unsigned integers لے ہوئے ہیں a b اور c a میں ہم value assign کر رہے ہیں hexadecimal a b اس کو آپ decimal میں 171 بھی لگ دیتے تو exactly یہی bit pattern جو ہم show کر رہے ہیں وہی اس particular variable میں آتا دوسرا variable b ہے اس میں ہم hexadecimal assign کر رہے ہیں c d double zero اگر یہ c d double zero x c d double zero کی بجائے آپ 52 480 لکھ دیتے تو پھر بھی یہی bit pattern آتا چلیے اگلے expression میں ہم لکھتے ہیں c is equal to a left shift by 8 bits plus b right shift by 8 bits تو اس کا result آپ دیکھ پا رہے ہیں ہو کیا رہا ہے جو آپ کا پہلا integer a ہے اس کو جب ہم left shift کریں گے تو hexadecimal digit a b ہے وہ اٹھ کے 8 bits left side پہ چلا جائے گا اور میں نے بتایا کہ left shift میں ہمیشہ zeros feed جاتے ہیں right side پہ جو آپ کی نئی 8 spaces create ہوئی ہیں اسی طرح سے b کو جب میں right shift کیا by 8 bits تو کیونکہ یہ unsigned ہے تو unsigned integers کے case میں right shift کرتے ہوئے zero ہی left side پہ feed in کیا جاتا ہے تو right shift کرنے سے یہ bit pattern c d hexadecimal c d تھا یہ اٹھ کے 8 bits دائیں طرف چلا گیا تو اب c d 00 کی بجائے just hexadecimal c d ہو گیا ہے اور اس کے left side پہ left most جو 8 bits فارغ ہوئی تھی ان سب میں zero feed in کیا گیا ہے ہمارے اگلے جو bitwise operators ہیں وہ ہیں and اور exclusive or ان کے جو correct یا detailed نام ہیں وہ ہیں bitwise and bitwise inclusive or bitwise exclusive or ان کو میں سکرین پہ دکھا دیتا ہوں یہ تین operators ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ bitwise operators جو ہیں یہ صرف integral operands لیتے ہیں یعنی آپ جس shift operators تھے بلکل ویسے ہی and bitwise and bitwise inclusive اور bitwise exclusive or میں integral operands ہی use کر سکتے ہیں جو آپ کا and operator ہوتا ہے اس سے پہلے کہ میں اس کی details میں جاؤں میں آپ کو جنرل purpose example دیتا ہوں ہم کہتے ہیں کہ آج بارش ہو رہی ہے اور آندھی چل رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ بارش بھی ہو رہی ہے اور آندھی بھی چل رہی ہے یا کوئی اور جملہ لیتے ہیں کہ آج کلاس میں اسلام بھی آیا اور اکرم بھی آیا اب یہ صاحب جو یہ جملہ بول رہے ہیں وہ سچے کب تصور ہوں گے وہ سچے تب ہی تصور ہوں گے جب اسلام اور اکرم دونوں کلاس میں آئے ہوں گے یعنی جو آپ کی and condition ہوتی ہے کہ اسلام was there in the class and اکرم was there in the اس کے opposite اگر وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ یا اسلام کلاس میں آئے یا اکرم کلاس میں آئے اسلام کلاس میں آئے یا اکرم کلاس میں آئے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں کلاس میں آئے نہیں آپ بشک وہ دونوں آ جائیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ان میں سے ایک آئے تو یہ بات غلط تب ثابت ہوگی جب دونوں نہیں آئیں گے یہ اور condition ہے یا کی condition so اور condition جو ہے وہ false تب ہوتی ہے جب دونوں conditions false ہوں اس کی کو ہم bitwise operators میں دیکھتے ہیں جب کوئی bit on ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ true ہے کہہ سکتے ہیں تو جب آپ دو bits کو and کرتے ہیں تو جس طرح end condition کے case میں آپ کا result تب true آتا ہے جب دونوں چیزیں true ہوں تو جب دو bits کو end کرتے ہیں تو answer one اسی صورت میں آتا ہے جب دونوں one ہوں بلکل ویسے ہی آپ جب اور کرتے ہیں تو جب آپ دو bits کو اور کریں گے تو result zero صرف اس صورت میں آئے گا جب دونوں zeros ہوں اور کے case میں دونوں میں سے کوئی بھی one ہو گئی تو آپ کا final result one یا true ہوگا دونوں میں سے کوئی بھی چیز true ہوئی تو result true ہوگا exclusive or تھوڑا سا different operation ہے اس کو ہم دیر میں دیکھتے ہیں example لیتے ہیں ہم نے یہاں پہ c language کی statement لکھی ہے ہم تین variable create کر رہے ہیں unsigned short کے اب unsigned short ہے دو بائٹس لیتا ہے ہم تین variables بنا رہے ہیں a b اور c a اور b کو initialize کر رہے ہیں with the values hexadecimal a b zero zero اور b کو initialize کر رہے ہیں with the value hexadecimal a c is equal to a bitwise and b اب bitwise and operator یہ کرتا ہے کہ وہ a اور b کی تمام bits کو باری and کرتا ہے اور result میں bit صرف اسی وقت one ہوتی ہے جب دونوں operands کی corresponding bits one ہوں یعنی a اور b کی جو corresponding bits ہیں اس کی bit number 7 اس کی bit number 7 اس کی bit 6 اگر یہ corresponding bits دونوں one ہوں تو پھر answer جو c ہے ہمارا اس کی bit one ہوگی سو آپ result دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس c میں hexadecimal a b zero zero answer آئے گا اگلی example میں ہم لکھتے ہیں c is equal to a bitwise inclusive اور b اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں a جو normally آپ بولتے ہیں سو جو bitwise or operator ہے اس کا behavior یہ ہے کہ result کی bit one ہوگی اگر اس کے operands میں سے کوئی one ہو جس طرح اور کا behavior تھا یا کی جو condition تھی کہ دونوں میں سے کوئی بھی چیز true ہوگی سو ہوگا کیا آپ کا جو variable c ہے اس کی کوئی بھی bit اس وقت آپ کی one ہوگی جب a اور b سے کوئی بھی one ہو اور c کی corresponding bit اس وقت zero ہوگی جب a اور b کی corresponding bits دونوں کی دونوں صفر ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو result c میں آئے گا وہ hexadecimal number a b c d تیسری example c is equal to a exclusive or b اس کو تھوڑا سا explain کر لیتے ہیں exclusive or operator جو ہے وہ inclusive اور جیسا ہی ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جو آپ کا normal inclusive or operator ہوتا ہے یہ true اور false کے case میں true return کرے گا true and true کے case میں true return کرے گا یہ false کب return کرے گا آپ کی final answer آپ کا false تب ہی ہوگا جب دونوں statements دونوں conditions false ہوگی تب ان کی or condition بھی false ہوگی جو آپ exclusive or ہوتا ہے اس میں ایک چیز نکال دیتے ہیں جو آپ inclusive or ہے اس میں جب دونوں true ہوں تو obviously وہ true ہوتا ہے بس exclusive اور اس میں یہ فرق ہے کہ exclusive or جب دونوں true ہوں تو اس وقت وہ false ہوتا ہے یعنی exclusive or کو اگر آپ state کرنا چاہیں تو آپ کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جب دونوں bits different ہوں یعنی ایک true ہو اور ایک false ہو تو result true ہوگا دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے c is equal to a exclusive اور b تو وہ operation جو میں نے بھی define کیا ہر bit کی اوپر corresponding bits کی اوپر a کی تمام bits اور b کی تمام bits جو corresponding bits ہیں ان کی اوپر apply ہوگا تو جب دونوں bits a اور b کی corresponding bits جب different ہوں گی یعنی ایک one ہو اور ایک zero ہو تو تب c کی وہ bit one ہوگی تو answer کیا آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا answer ہے جو c میں store ہوگا hexadecimal 00cb windows programming میں آپ کو normally کچھ data types ملتی ہیں جیسے byte, word, uint یعنی unsigned int کا دوسرا نام ہے جو کہ c language میں یا c language میں جو standard ہے جو keywords ہیں جو آپ کو وہاں نہیں ملتی ہیں یہ بنیادی طور پر یا تو type defs ہیں یا defines ہیں تو آئیے ان کی پر ایک نظر دوڑاتے ہیں windows میں جیسے ہم پہلی بھی ذکر کر چکے ہیں type defs بہت اہم مقام کے حامل ہیں یہاں پہ ہم کچھ type defs لکھ دیتے ہیں یہ windows ہی کی کسی header فائل سے لیے گئے ہیں windef.h as i remember جو پہلا type defs دیکھ رہے ہیں یہ ہے type def unsigned long d word جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں اگر آپ نے type def کو پڑھنا ہو تو آپ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ just forget about the type def keyword آپ type def کے keyword کے بارے میں بلکل بھول جائیے اب unsigned long d word جو لکھا ہوا ہے تو d word ایک unsigned long type کا variable بن جائے گا لیکن جب ہم نے اس کے شروع میں type def لگا دیا تو اب یہ variable نہیں بنے گا بلکہ unsigned long type کا ایک دوسرا نام بن جائے گا یعنی اب ہم نے اگر unsigned long type کے variables create کرنے ہوں گے تو وہاں پہ ہم d word type کے variables create کرنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہم وہاں d word لکھ سکتے ہیں unsigned long کی جگہ پہ d word اس کو اس لیے کہا گیا کیونکہ long جو ہے یہ 4 bytes لیتا ہے ایک byte 8 bits پر مشتمل ہوتی ہے دو bytes یا 16 bits کو word کہتے ہیں اور چار bytes کو آپ double word کہتے ہیں کیونکہ اس میں دو words ہوتے ہیں ایک word 16 bit کا اور دو words 32 bit کے so long جو ہے وہ double word بھی کہلاتا ہے unsigned long کو آپ double word کہتے ہیں بلکل یہی وجہ ہے کہ آپ کو ونڈوز میں بعض اوقات بلکہ بلوموم ونڈوز پرگرامنگ کرتے ہوئے آپ کو بہت ساری ایسی ڈیٹا ٹائپس نظر آتی ہیں کیونکہ آپ کو سٹینڈرڈ سی لینگویج میں کہیں نہیں ملتی ہیں تو بنیادی طور پر ان میں سے بہشتر یا تو type defs ہیں یا pre-processer defines ہیں جیسے کہ ہم پہلے بھی شاید سے کر چکے ہیں اس کے بعد جو type def ہے ہمارے پاس وہ ہے type def int bool bool یا boolean ایسی ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے جس میں آپ one یا zero store کرتے ہیں یعنی آپ اس کو true اور false states کی storage کے لیے استعمال کرتے ہیں ونڈوز میں یہ جو type def ہے اس کے مطابق جب آپ bool type کا کوئی variable define کریں گے تو actually وہ integer type کا variable بنے گا کیونکہ type def int bool کی statement میں بتا رہی ہے کہ int یا integer کا دوسرا نام boolean ہے bool ہے boolool تیسرا type def بھی اتنا ہی easy ہے type def unsigned car byte unsigned character کو آپ نے ایک دوسرا نام دے دیا byte آپ نے اس کو یہ نام اس لیے دیا کہ بہت ساری applications میں جن میں آپ characters کو just as a stream of bytes consider کرتے ہیں جیسے اگر کچھ students نے programming کی بھی ہوگی hardware level پہ see for dos میں تو وہاں آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ character arrays بغیرہ جو declare کرتے رہے ہیں وہ انہیں آپ صرف bytes کی storage کیلئے استعمال کرتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ان character arrays کو asci codes ek store کرنی کیلئے استعمال کریں یا ان میں null terminated strings store کریں so انہیں ہم just stream of bytes لیتے ہیں تو basically unsigned character کو یہاں پہ type def byte اس لیے کیا گیا ہے تاکہ whenever you need an unsigned character just go for a byte data type اس کے بعد ہے type def unsigned short word unsigned short short integers وہ ہوتے ہیں جو دو bytes لیتے ہیں انٹیجر جو ہے جسے ہم پہلے بتا چکے ہیں windows میں چار bytes کا ہوتا ہے x86 platform کی اوپر جو آج کل ون32 systems ہیں dOS میں جب آپ c بے programming کرتے تھے تو it was common کہ آپ کا انٹیجر دو bytes کا ہوتا تھا تو انٹیجر کا size تو dependent ہوتا ہے آپ کی machine کی اوپر لیکن short integer جو ہے c language کی specification یہ کہتی ہے کہ short integer کا size ہمیشہ دو bytes ہوگا so unsigned short ایک ایسا short integer ہوگا جس میں sign bit بھی store نہیں ہوگی یعنی اس میں تمام unsigned numbers zero سے onwards جو اس کی maximum range ہے وہاں تک store ہوں گے اور اس کی manipulation بلکل simple 16 bits جیسی ہوگی آپ جب اس کو manipulate کریں گے bit bitwise unsigned variables کو جب bitwise shift کرتے ہیں right shift کریں یا left shift کریں تو ان میں zero ہی pad کیا جاتا ہے جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں تو اب آپ unsigned short کو word کے نام سے windows میں پکاریں گے تو اس کے basic concept یہی ہے کہ آپ memory کو as words دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے array of unsigned short integer بنانا ہوگا آپ simply word لکھ سکتے ہیں کچھ nested type def ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہیں win32 میں use ہونے والے nested type def ہیں تو لہٰذا یہ ایسے type def ہیں جو already defined type def کے اوپر base کرتے ہیں میں لینگوز کی جو standard character type ہے وہ تو آپ small letters میں لکھتے ہیں c har small letters میں لکھتے ہیں تو یہاں پہ windows میں capital میں c har بھی لکھ arrays بنا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو type def کیا ہوا ہے رادہ microsoft نے جو اس کی library management کو type def کیا ہوا ہے character کو دوسرا نام دیا ہوا ہے capital character والا تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں type def char star lp str چلیں یہاں پہ pointer involve ہے تو اس کو اسی طریقے سے پڑھتا ہیں تھوڑے دیر کے لیے type def کو اب type def لگائیں گے تو lp str کوئی pointer to character variable نہیں بنے گا بلکہ pointer to character data type کا دوسرا نام بن جائے گا another name for this particular data type char star اب char جو ہے یہ itself ایک type def ہے جیسے آپ پہلی والی statement میں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد last statement میں لکھا ہے type def یہ type definition ہم نے کی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ lp c str یہ ایک pointer to character تو ہے لیکن it's a constant pointer to character یعنی یہاں پہ ہم نے ایک اور modifier add کر دیا ہوا ہے char سے پہلے so یہاں پہ lp c str آپ دیکھ رہے ہیں lp stands for long pointer windows میں تمام pointer ہم بات کر چکے ہیں کہ far ہوتے ہیں یا near or far concept نہیں ہے تمام pointers 32 bit کے ہوتے ہیں ان کو long pointer کہتے ہیں lp اس کے بعد c ہے c stands for constant str stands for string چونکہ strings pointer to characters ہوتے ہیں c میں جتنے pointers to characters ہیں ان کو pointers to strings بھی کہہ دیتے ہیں in win32 programming so lp c str will be a pointer to const care so یہ ہمارا ایک اور nested type def ہے جو چیز ہم نے ابھی دیکھی ہے یہ concatenated یا nested type def کہلاتے ہیں جی اب بات کر لیں type casting کی اوپر یہ اں پہ اس کو من elaborate کر دیا ہوا ہے آپ نے اس کو دیکھ پی لیا ہوگا آپ نے previous c language experience میں ایک variable ہم نے define character ch 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 ایک variable بن گیا of type character یا signed character کیونکہ ہم نے یہاں پہ signed یا unsigned نہیں لکھا تو یہ signed ہوگا anyway اس کے بعد آپ نے کوئی بھی code لکھا اور نیچے آپ نے لکھا ہے i is equal to ch اب i یہ ایک integer ہے جیسے ہم نے اوپر اس کو define کیا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا ہوگا ch ایک character ہے ایک byte کا ون 32 systems کی بات ہو رہی ہے سو ایک byte کا character اگر آپ چار byte کے integer میں assign کر رہے ہیں تو space آپ کو کم نہیں پڑ سکتا سو simply ایک byte کا character ہے اس کو integer کی lowest byte میں رکھ دیا جائے گا اور باقی تین bytes zero یا null ہو جائیں گی یا depend کرتا ہے اس کے sign کی اوپر اس میں all ones بھی store ہو سکتا ہیں خیر point is کہ جب آپ ایک ch کو i میں assign کروائیں گے ایک character کو integer میں assign کروائیں گے تو ہوگا یہ کہ اس کی ویلیو جو ch میں ویلیو تھی جو بھی binary value stored تھی وہ اٹھ کے integer میں آجائے گی کیونکہ integer کی range بڑی ہے تو اس لئے کوئی problem نہیں ہو سکتا اس کے بعد اگلی statement میں ہم نے الٹا کام کیا ہوا ہے ch is equal to i اس میں آپ 4 byte integer i اس کو ایک byte کے character میں assign کروانے کی کوشش کر رہے ہیں now integer is a big data type اس اس لئے دے گا کہ وہ 4 bytes جو integer کی ہیں وہ character کی ایک byte میں نہیں سما سکتی یعنی compiler کو ان 4 میں سے 3 bytes discard کرنا پڑیں گی تو اس لئے compiler آپ warning دے گا type casting کی دو types ہوتی ہیں اب ہم gradually اس کو لے کے چلتے ہیں first is implicit type casting اور دوسرے کو explicit type casting کہتے ہیں implicit type casting کا دوسرا نام coercion بھی ہے implicit type casting دو قسم کی ہوتی ہے ایک promotion اور دوسری demotion جب compiler خود سے ایک چھوٹی data type کو ایک بڑی data type بناتا ہے تو اسے promotion کہتے ہیں اور جب compiler خود سے کسی بڑی data type کو چھوٹی type میں convert کرے تو اسے demotion کہتے ہیں تو واپس آتے ہیں اس example کی اوپر یہاں پہ آپ دیکھئے i is equal to ch جب لکھا تھا آپ نے ایک byte کے character کو چار byte کے integer میں assign کیا compiler نے یہ کام تو بہت ہنسی خوشی کر دیا کوئی problem نہیں آیا compiler نے ایک byte کے character کو جب چار byte کے integer میں assign کرنے کے لئے implicitly خود سے type cast کیا ایک byte کے character کو چار byte کا integer بنایا تو اسے promotion کہتے ہیں لیکن جب آپ نے ch is equal to i لکھا تو آپ نے compiler کو یہ instruction دی کہ چار byte کے integer کی value اٹھا کے ایک byte کے character میں assign کر دو تو یہ ذرا مشکل بات ہے اس میں data lose ہو سکتا ہے بلکہ definitely ہوگا کیونکہ چار byte کی integer میں آپ کو بہت بڑا integer save کر سکتے ہیں as compared to the character so compiler نے assign کر دیا لیکن اس نے چار byte کی integer میں سے تین bytes chop off کر دی اس نے simply discard کر دی اڑا دی اور ایک byte جو lowest byte تھی وہ اٹھا کے ch میں assign کر دی compiler نے یہ سب کچھ خودی کیا اسے demotion کہتے ہیں یعنی compiler نے ایک بڑے size کے integer چار bytes کے integer کو ایک چھوٹے size کے character one byte کے character میں assign کیا یعنی بڑے size کے چار byte integer کی data type change کی اس نے ایک byte کے character میں اور پھر assign کیا سو اسے demotion کہیں گے جی اب بات کرتے ہیں explicit type casting کی تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم type cast operators کی بات کرتے ہیں یہاں پہ type cast operator اور type cast operator اور کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ کوئی data type parenthesis میں لکھ دیتے ہیں اسے type cast operator کہتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں ch is equal to char i آپ نے parenthesis میں data type دی ہے character i سے پہلے اب ch میں i assign ہوگا لیکن i سے پہلے آپ نے character type cast operator provide کیا ہے اس سے یہ آپ instruct کہ یہ integer ہے اس کو خود سے میں ایک byte کا character بنانا چاہتا ہوں اور پھر ch میں assign کرنا چاہتا ہوں جب programmer اس طرح سے by force چیزوں کو type cast کرے type cast operators کے through تو یہ explicit type casting کہلاتی ہے آپ نے دیکھا تھا کہ ch is equal to i لکھا پہلے والے program میں تو وہاں پہ compiler warning دے گا لیکن اب ہم نے i سے پہلے character کا type cast operator لگا دیا ch is equal to char i لگ دیا ہے تو اب compiler warning نہیں دے گا کیونکہ یہ programmer کا اپنا task ہے programmer knows کہ وہ کیا کر رہا ہے بنیاری طور پر bitwise operators جو ہم نے shift operators اور اس کے بعد and or دیتا کہ ہم کچھ important win32 macros کو discuss کرنا چاہ رہے تھے یعنی کچھ ایسے macros جو آپ بہت frequently windows programming use کرتے ہیں ان کی examples دیکھتے ہیں یہ examples جو ہیں یہ properly آپ کے library files جو آپ کی header files compiler کے ساتھ جو آتی ہیں وہاں سے لی گئی ہیں تو آپ یہ practical examples آپ اپنے compiler تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس جو پہلی example ہے وہ کہہ رہی ہے defined lowered l اور اس کو ہم نے define کیا ہوا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں word l lowered نام کا ایک macro ہم نے بنایا ہے جو ایک parameter لیتا ہے جس کا نام ہم نے یہاں پہ l لکھا ہوا ہے آپ اس macro کو جو بھی pass کریں گے تو actually macro کی expansion صرف اتنا کرتی ہے جو بھی ہم اس کو parameter pass کریں اس کو word type میں type cast کر دیتی ہے یہ کرے گا یہ جو بھی اس parameter pass ہوگا اس کو دو byte کے unsigned integer میں یا word میں type cast کر دے گا so low words کو یوں کہتے ہیں کہ جب آپ ایک بڑے integral variable کو for example long ہے اس کو type cast کریں گے ایک unsigned shot میں اس میں دو bytes لیں گے so ہمیشہ جب type casting ہوتی ہے تو lower bytes لی جاتی ہیں compiler اوپر کی دو bytes اڑا دیتا ہے discard کر دیتا ہے so یہ simple type casting سے آپ کو lowered حاصل lower words جو اس کا وہ حاصل ہوتا ہے اور higher two words اس کے discard کر دیے جائیں گے تو ہمارا جو lowered macro ہے یہ expect کرتا ہے کہ ہمیں اسے long integer pass کریں گے اور یہ اس اور macros بھی ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں win32 macros میں ایک بہت اہم macro ہے define make word a b make word ایک macro ہے جو دو parameters لیتا ہے a اور b اور یہ کرتا ہی ہے کہ ان دو parameters جو ہیں assume یہ کیا جاتا ہے کہ دو parameters a اور b دو bytes ہیں تو آپ دو bytes اس کو پاس کرتے ہیں دو unsigned characters اس کو پاس کرتے ہیں یہ ان دونوں bytes کو a اور b کو ملا کے ایک word بنا دیتا ہے اور آپ کو return کر دیتا ہے تو دیکھتے ہیں یہ کیسے کر رہا ہے a جو ہے آپ دیکھئے اس macro کی expansion آپ دیکھ رہے ہیں basically یہ دو expressions کو اور کر is کہ آپ کی جو first parameter a ہے اس کو یہ byte میں type cast کر رہا ہے یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ make word کو دو long integers pass کر دیں تو ہوگا یہ کہ جو بھی آپ دو parameters macro کو pass کریں گے ان کی lowest bytes لے لے گا دونوں parameters کی سب lowest bytes لے لے گا کیوں کیونکہ یہاں پہ یہ byte a لکھ رہا ہے a کو پہلے type cast کر رہا ہے byte میں اور ہم نے دیکھا تھا کہ byte basically unsigned character ہے یہاں سے a کی lowest byte لی اور اس کے بعد اس lowest byte کو word میں type cast کیا یہ بھی specifically type casting ہو رہی ہے تو lowest byte لینے کے بعد جب اس کو word میں type cast کریں گے تو کیا ہوگا simply ایک اور byte اس کے ساتھ لگا دی جائے گی جو ساری zeros پر مشتمل ہوگی b کا قصہ مختلف ہے تو اب جو بھی parameter اس macro کو b کی جگہ پاس کریں گے اس کو byte میں convert کرے گا اس lowest byte لے گا پھر اس یہ اس کے اوپر left shift operator apply کرے گا اس کو 8 bits بائیں طرف shift کرے گا یعنی اپنے byte macro کو دی for the parameter b وہ byte اس کو word بنایا گیا اور پھر left shift کر دیا گیا 8 bits اس سے کیا ہوا وہ byte اٹھ کے اس word کے high bite میں چلی گئی اب جو پہلا expression ہے اس میں a lower bite میں ہے اور دوسرے expression b high bite میں ہے جب ان bit wise اور لیا جائے گا تو کیا ہوگا b high bite میں اور a low bite میں ہوتے ہوئے ایک word بن جائے گا اور یہ پورا expression پورا macro مل کے آپ کو ایک word return کرے گا تو اس طرح سے یہ والا macro a اور b دو parameters کو لے کر b کو high bite میں اور a low bite میں رکھتے وے word آپ ریٹرن کر دیتا ہے windows کی جو rare types ہیں byte یا word ہے یہ normally ایک file میں ہوتی ہیں جو ایک header file میں جو que wind def dot h کہلاتی ہے at least جو کافی widely used compiler available ہے اس کے ساتھ یہ windef dot h file میں ہوتی ہے windef dot h means windows definitions dot h اس file کے اندر کچھ اور wind32 definitions بھی available ہیں تو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے ہم نے یہاں دو important definitions دی بھی ہیں پہلی ہے آپ دیکھ رہے ہیں if not defined if and def false یعنی اگر false نام کا define directive sorry false نام کا identifier پہلے سے defined نہیں ہے تو define false zero یعنی اگر false already defined نہیں ہے تو اس کو as zero define کرو تو آپ کے program میں جہاں false لکھا ہوگا وہ zero تصور ہوگا دوسری آپ definition دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کی ہے کہ if not defined true اگر true pre-processor directive کی through defined نہیں ہوا یہ symbol defined نہیں ہے تو true کو define کیجئے as one define true to be one تو آپ کے program میں جہاں true لکھا ہوگا وہ actually one تصور ہوگا so next چیز جو اب ہم discuss کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں assertions آپ اپنے program میں ایک macro ہے assert شاید آپ نے dos programming کرتے ہوئے 16 bit programming میں use بھی کیا ہو آپ assert macro کوئی condition بتا سکتے ہیں اور جو ہی وہ condition false ہوگی run time پہ تو condition کے false ہوتے ہی آپ کا program abnormally terminate کر جائے اور ایک error message print کر دے گا فلان line پہ یہ ہوا ہے دیکھتے ہیں اس assertion کی حقیقت کیا ہے آپ پاس assert جو ہے بیسکلی ایک macro ہے جو ایک condition لیتا ہے اگر یہ condition false ہو تو یہ terminate کر جاتا ہے اور اگر یہ condition true ہو تو assert macro کا کوئی effect نہیں ہوتا ہم اس وقت میں interested نہیں ہیں کہ assert macro لکھا کس طرح سے ہوا ہے آپ اسے خود سے دیکھ سکتے ہیں assert dot h فائل میں سے ہم ایک important point یہاں پہ raise کرنے جا رہے ہیں اگر آپ اپنے program میں بہت سارے asserts include کیا ہیں بہت ساری assertions لگائی ہیں اس کام کے لیے کہ آپ کی conditions چیک ہوتی رہیں اور جو ہی condition false ہو تھی debugging لگنگ کے لیے بیسکلی کہ جو ہی condition false ہو program terminate کر جائے اور line number وغیرہ print کر دے تو آپ پروگرام develop کر لیا اس کے اندر دو سو میڈیم سائز پروگرام اس کے اندر دو سو assertions لگی بھی ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اب آپ جب finally program develop کر چکے ہیں تو آپ program کا code open کریں source files اور ہر source file میں سے جا کے ایک ایک کر assertions نکالنا شروع کر دیں comment out کر کر دیں لیکن یہاں پہ preprocessor ہماری help کو آئے گا اگر آپ نے program میں n debug preprocessor identifier define کر دیتے ہیں تو تمام assert statement assert macros جو ہیں آپ کے program میں جہاں جہاں آپ نے assert call کیا ہو ہے وہ useless ہو جاتا ہے اس کا کوئی effect نہیں رہتا تو دیکھتے ہیں یہ کیوں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کی assert dot h file ہے اس کے اندر کچھ اس طرح سے definition ہوئی ہے if def n debug اگر n debug کا symbol defined ہے تو define assert exp exp کوئی expression کوئی argument یہ macro define ہو رہا ہے to be void zero یہ void zero کیوں لکھا ہے کہ it means nothing یعنی جہاں پہ اگر آپ نے n debug program میں define دیا ہوا ہے assert dot h include کرنے سے پہلے تو کیا ہوگا آپ کے program میں include ہوگا تو اب جو ہی یہ macro آپ کے program میں include ہوگا تو preprocessor actually یہ statement include کرے گا n debug include کرنے سے preprocessor اس ifdef کی جو true part ہے if def سے لے کر else کے درمیان والا part آپ کے program میں include کر دے گا یعنی یہ simple n debug define کرنے سے assert macro کی definition ہو جائے جو آپ دیکھ رہے ہیں assert expression exp اس کی definition جائے گی void zero جہاں جہاں آپ نے assert لکھا ہوا ہے وہاں پہ وہ code جو program terminate کر دیتا تھا error messages دکھا دیتا تھا line numbers print کر دیتا تھا وہاں پہ simply void zero لکھا جائے گا جس کا کوئی effect نہیں ہے جس طرح سے آپ اپنے program میں کہیں بھی zero لکھتے zero semicolon so assert کا macro کی definition ہی change ہو جائے گی یعنی ہم نے اپنے program کو conditionally compile کیا ہے end debug موجود ہونے کی صورت میں assert macro کی definition اور ہے اور end debug کی definition موجود نہ ہونے کی صورت میں اگر end debug آپ نے define نہیں کیا ہوا تو assert macro کی definition اور ہے ایک اگلی چیز جو کہ بہت اہم ہے وہ switch case statement ہے جب آپ win32 programming کر رہے ہوں گے تو آپ محسوس کریں کہ switch case is the heart of windows programming آپ کی win32 programming کا جو source code ہوتا ہے وہ normally ایک بڑی ساری switch case statement پہ مشتمل ہوتا ہے اس بارے میں صرف دو comments دینا ضروری سمجھتا ہوں ایک یہ ہے کہ آپ switch کا syntax screen پہ دیکھ رہے ہیں switch case statement میں آپ switch keyword کے بعد switch variable دیتے ہیں یہ variable ایک integral variable ہونا ضروری ہے اس کے بعد آپ case statements دیتے ہیں ہر case statement میں case keyword اور اس کے بعد ایک integral expression ہونا ضروری ہے اور یہ integral expression جو case کے بعد ہوگا اس کو constant ہونا چاہیے اسے آپ case constant یا case label بولتے ہیں multiple case labels اکٹھے بھی رکھے جا سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور switch case statement کی functionality تو جو آپ جانتے ہی ہوں گے جی آخر میں ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے ایک بہت اہم چیز کے بارے میں جو آپ کو advanced windows programming میں ضرورت پڑے گی اس کی ہم تھوڑی سی base ابھی سے بنا لیتے ہیں ہم نے pointers to functions کا ذکر کیا تھا تو ہم نے وہاں پہ ایک چیز stack کا ذکر کیا تھا ہوتا یوں تمام parameters stack پہ رکھتی جاتے ہیں اور function جب call ہوتا ہے جب CPU وہاں سے function کے اندر سے instructions پڑھنا شروع کرتا ہے تو function stack پہ موجود parameters کو use کرتا ہے اس کے لئے ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ function کا code execute ہونے کے بعد واپس اس جگہ ہی return کرتا ہے جہاں سے وہ call ہوا تھا تو اس کو یہ وافسی کا رستہ کون بتاتا ہے جی ہاں وہاں پہ base address بھی stack پہ copy کیا جاتا ہے parameters اور base address بھی اس base address کو use کرتے ہوئے function واپس program میں آتا ہے آپ کے program سے مراد آپ کے main جہاں سے call ہوا تھا main execution stack کے اوپر بنتے ہیں اس سے اگلی بات interesting ہے stack کے اوپر بننے والے local variables arguments اور return address بغیرہ رکھے ہوتے ہیں جب function return ہوتا ہے اس return address کو use کرتے وے واپس آپ کے program میں آتا ہے تو یہ ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں اس لیے stack کے پر موجود یہ تمام چیزیں destroy یا wash کر دی جاتی ہیں آپ کو یاد ہوگا کس کو ہم نے کہا تھا کہ stack roll back کر دیا جاتا ہے اچھا یہاں تک تو سب ٹھیک ہے لیکن ایک چھوٹا سا سوال اس میں آتا ہے آپ نے کوئی function call کیا ہے sum جو دو parameters لیتا ہے integers یا b copy کیا جائے گا یعنی a کو پہلے copy کریں گے یا b کو پہلے copy کریں گے جب function اس کو definitely code execute کر رہا ہوگا اسے پتا ہونا چاہیے کہ function نے دو variables assume کیا ہوئے تو function b کو a اور a کو b سمجھنا شروع کر دے تو مسئلہ ہو سکتا ہے ہم اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس order میں آپ stack variables کو push کریں یا copy کریں function کو اس order کا پتا ہونا چاہیے پہلی بات اور function accordingly اس order میں اس order کو ذہن میں رکھتے ہوئے function میں arguments retrieve کریں اس کے رابہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جب آپ function سے return کرتے ہیں آپ واپس آگئے وہیں پہ جہاں سے function call ہوا تھا تو یہاں پہنچ کر actually stack کو destroy kon کرے گا کیا آپ function میں return کرنے سے تھوڑی در پہلے stack کو destroy کر کے wash کر کے واپس آ جاتے ہیں یا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ واپس آ چکنے کے بعد جو function کا caller ہے جہاں سے آپ نے function call کیا ہے وہ والا code جو function کا caller ہے وہ stack کو wash کرے یہ جو considerations ہوتی ہیں انہیں calling conventions کہتے ہیں بہت ساری calling conventions exist کرتی ہیں calling convention سے مراد ایک درہ پھر revise کر لیں کہ arguments کس ترتیب میں stack کے اوپر push کیا جاتے ہیں یا رکھے جاتے ہیں اور stack بعد میں destroy کون کرتا ہے function یا اس کو call کرنے والا یہ بہت اہم concepts ہیں ہم انشاءاللہ down the road ان concepts کو بھی دیکھیں گے اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا جو lecture ہے یہ اختتام پہنچا ہے اس میں ہم نے کچھ اہم چیزیں practical چیزیں دیکھی ہیں bitwise operators اور macros win32 کی files میں سے ہم نے لائبریڈی files میں سے header files میں سے ہم نے definitions دیکھی ہیں جو ہمیں بہت کام دیں گی اس کے علاوہ آخر میں ہم نے جو ہلکی جلک errors کو trap کرنا ہوگا انشاءاللہ اگلی lecture کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ